بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ہو سکتے ہیں اور جو برج ہوتے ہیں آسمانوں کے وہ مراد بھی ہو سکتے ہیں تو اس کے اللہ تبارک وطالعہ قسم کھائی ہے چونکہ پہلی آیت میں یہ لفظ موجود تھا اور اللہ کی یہ سنت ہے کہ بس وقت پہلے لفظ سے یہ صورت کا نام رکھ دیتے ہیں جس صورت رحمان کا نام الرحمان سے شروع ہے اور رحمان نام رکھ دیا گیا یہ صورت بروج ہے صورت بروج کے اندر اصل میں یہ مکی صورت ہے ٹوئنٹی ٹو اس کی آیتیں ہیں اس کے اندر اصل میں ایک واقعی طرح وشارہ ہے اور اس کو جو اسحاب الاخدود کہا اس صورت میں یعنی خندوقوں والے ہوا یہ کہ ایک بادشاہ پہلی امت میں گزرا تھا اس بادشاہ کے ایک جادوگر تھا وہ جادوگر سے چیزیں پوچھ پوچھ کے جو ہے وہ امور مملک چلاتا تھا وہ بڑا ہو گیا جادوگر اس نے کہا بھی میں بڑا ہو گیا ہوں میری زندگی پتہ نہیں کب تک ہے تم کوئی حشیار سا لڑکا مجھے دے دو جس کو میں اپنا علم سکھا دوں تاکہ پھر آپ کو آگے کام دیتا رہے تو بادشاہ نے ایک جو ہے وہ حشیار سمجھدار سا ایک لڑکا جو ہے وہ ریائے میں دیکھا وہ اس کے حوالے کر دیا کہ آپ اس کو علم سکھائیں اب وہ لڑکا جو رزانہ اس کو علم سیکھنے کے لیے جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں ایک راہب ہوتا تھا راہب یعنی عیسائی پادری اور راہب تھا اس زمانے میں اس وقت عیسائیت دین حق تھا وہ حق مذہب تھا اب یہ گزرتا تو درمیان میں جب راہب سے ایک دفعہ ملاقات ہو گئی تو راہب نے کہا بھئی تم کہا جاتے ہو انہیں بتایا کہ وہ بادشاہ نے مقرر کر رکھا میں یہ سیکھنے جاتا ہوں تو راہب نے کہا بھئی تم میرے پاس آئے کر اور میں تمہیں اس سے اچھی چیزیں سکھاؤں گا تو جاتے ہوئے بیچ میں اس کے پاس بھی تھوڑے دیکھ جاتا وہ راہب بھی اس کو اچھی باتیں ایمان و دین اور توحید کی سکھاتا وہ اس کو بھی سیکھتا ایک مرتبہ وہ جا رہا تھا تو راستے میں دیکھا کہ پبلک جمع ہے اور روڈ بلاک ہیں سب رش لگاوا ہے تو پوچھا کیا ہوا کہا جو درمیان میں بالکل راستے کے شیر بیٹھا خوفناک اور راستہ روکا جانے نہیں دے رہا ہو اور ہم سب پریشان ہیں تو اس سے سوچا کہ چلو اب یہ بڑا جانچ کا اچھا موقع ہے کہ میں جادوگر کے پاس بھی جاتا ہوں یہ راہب بھی بیچ میں ہیں تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اگر یہ راہب سچا ہے تو میں پتھر اٹھا کے مارتا ہوں اس کو شیر کو اور یہ مر گیا اگر حلاق ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ راہب سچا ہے میں پھر اسی کے دین و ایمان پر قائم رہوں گا اور اگر نہ مرا تو جھوٹا ہے یعنی اس سے پتھر اٹھا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر یہ راہب سچا ہے اور اس کا دین سچا ہے تو یہ میں پتھر مارنے لگاؤں اس شیر کو اگر یہ سے ہلاک ہو گیا تو سمجھوں گا کہ یہ راہب سچا ہے اور اس کا دین دین حق ہے اسی کو میں اختیار کروں گا اور اگر جو وہ نہیں مرا تو میں سمجھ جاؤں گا یہ جھوٹا ہے زیادہ میں پھر اس سے کنارک کا شوک ہے اپنے کام میں لگ جاؤں گا اسے پتھر اٹھایا اور اسے یہ دعا کیا اور اس کو مارا پتھر لگتے ہی وہ بلا ہلاک ہو گئی یعنی شیر کیا تھا ایک بلا ہی تھی وہ اب لوگوں میں تو شور مچ گیا سب ہاتھ چومنے لگے کہ بھئی کیا کیا بھی کوئی خاص علم آپ کے پاس ہے یار ایک پتھر سے شیر بلا کام مرے تم نے کیا یہ پڑا اس کے بعد مارا اب یہ سنا تو پبلک آنے لگ گئی کہ اپنے ہاشتوں کے لئے ایک نابینا دوڑا واہا کہا کہ بھئی تم میرے لئے دعا کر دو کہ میری آنکھیں اچھی ہو جائیں کیونکہ تمہیں اللہ نے ایسا کوئی خاص علم دیا اس نے اللہ سے اسی نسبت سے دعا کر دی اس کے آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اب یہ بات تو شہر میں پھیل گئے کہ یار یہ کیسا علم اس کے پاس ہے کہ وہ نابینا بھی بینا ہو گیا تو بادشاہ کو پتھا چالے تو بادشاہ نے ان تینوں کو گرفتار کر کے بلا لیا اس نابینا کو بھی اور اس رہب کو بھی اور اس لڑکوں کو بھی یہ تینوں آگئے تو ان دونوں کو کہا کہ دیکھو تم جس دین حق کی بات کرتے ہو دین توحید کی اس سے برات کا اظہار کرو اور اپنے بھی وہ تحید چھوڑ کر دوارہ ہمارے پہلے مشرگانہ مذہب کو اختیار کرو ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے رہب اور نابینا نہیں مانے ان دونوں کا تسر قلم کر دیا اب اس لڑکے کو کہا کہ تم بھی واپس شرک دنیا میں آؤ وہ پہلا مذہب اختیار کرو ہمارا ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے انہوں نے کہا نہیں میں تحید نہیں چھوڑوں گا تو بادشاہ نے کہا اس کو پکڑو اور جا کے انچی پہاڑی سے اس کو گرا کے ہلاک کر دو اب وہ جناب کچھ لوگوں نے اس کو پکڑا اور انچے پہاڑ کے اوپر لے گا ہے جیسے پہاڑ پہ پہنچے ہیں تو پہاڑ میں زلزل آیا اس بچے نے دعا کی زلزل آیا وہ سارے لوگ گر کے ہلاک ہو گئے یہ زندہ السلام سے واپس آ گیا اب جب بادشاہ نے یہ سنا تو اور پریشان ہوا کہ بھئی اس کو لازمی ہلاک کرو یہ تو ملک تباہ کرے گا اس کو گرا پکڑا اس کو کہا کہ اس کو دریاء کی بل کو بیچ میں جا کے غرق کرو اب پکڑ کے لے گا کشتی بٹھایا بل کو بیچ دریاء میں لے گا ہے کہ اس کو وہاں غرق کریں اس سے پھر وہ دعا کی تو وہ ایسی کشتی پلٹی کے اس سارے کے سارے جو ہلاک ہو گئے اور یہ زندہ السلامت واپس آ گیا اب بادشاہ نے کہا کہ بڑا مصیبت ہو گئی بھئی تو کیا چیز ہے بھئی کیوں نہیں مرتا انہیں کہا اگر تم مجھے مارنے چاہتے ہو تو میں خود تمہیں تدویر بتاتا ہوں مارنے کی وہ نے کہا اچھا بتاؤ کیا کہتا وہ یہ کہ پوری ریایہ کو کٹھا کرو ایک میدان میں اور سولی کے اوپر مجھے باندھو موان لٹکاؤ اور پھر تم میرے طرف تیر کمان سے تیر چلاو اور تیر چلانے کے وقت یہ کہو کہ بسم اللہ ربی ہی کہ اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو اس لڑکے کا رب ہے یہ بسم اللہ پڑھ کے تمہیں تیر مارنا ہے تو میں ہلاک ہو جاؤں گا اس نے کہا اچھ ٹھیک ہے اس نے پورے ملک میں اعلان کر دیا دنیا اکٹھی ہو گئی سولی پہ اس کو لٹکا دیا اب بادشاہ نے تیر کمان سیدھا کیا بسم اللہ ربی ہی کہہ کہ اس کو تیر چلایا اس کی کنرپٹی پہ لگا اور وہ شہید ہو گیا شہید ہو گیا اب سب کو اتمنان ہوا کہ بادشاہ نے کہا شہید ہو گیا لیکن جب یہ منظر دیکھا تو جو پبلک آئی ہوئی تھی وہ پبلک نے اس کا دین اختیار کر لیا اس لڑکے کا مذہب اختیار کر لیا کہا ہے جس اللہ کی وہ شان کہ جس اللہ نے بچانا چاہا تو یہ مر نہیں سکا اور جب اسی اللہ کے نام پہ اس نے اپنی جان پیش کی تو شہید ہو گیا تو ہم تو اسی کے مذہب کو اختیار کرتے ہیں سارے توحید میں داخل ہو گئے اب ہزاروں لوگ توحید کے دیوانے بن گئے اب بادشاہ کو پریشانی ہو گئے کہ یہ کیا ہوا یہ تو جیتے ہوئے اتنا انہیں کام کا تھا مر کے تو یہ ساری قوم یہ ایمان لے آئی کہا کہ ان سب کو گرفتار کرو اور بڑی بڑی خندقیں کھو دو اور خندقوں کے اندر ان کو پھینک کے وہاں پہ آگ لگاؤ اب وہ خندقیں کھو دی گئیں اور کھو د کے پھر یہ جتنے بھی ایمان لائے تھے ان کو بادشاہ نے کہا یا تو دوبارہ سے تم ہمارے آبائی دین پہ آو وانہ تمہیں توحید کے پاداش میں ہلاک کر دیا جائے گا انہوں نے کہا نہیں اب ہم اس توحید کو نہیں چھوڑتے ان سب کو خندقوں میں ڈالا اوپر سے انہوں نے تیل چھڑکیا اور ان کو آگ لگا دی اب جناب وہ آگ میں جل رہے ہیں اور یہ جو مشرقین ہیں بادشاہ یہ اوپر سے ان کو بیٹھے دیکھ رہے ہیں یہ سارا نظارہ اس صورت میں قرآن نے بیان کیا کہ وہ اوپر بیٹھے دیکھ رہے ہیں یعنی گوئے کہ ظلم کی انتہا تھی ایک تو کہ ہلاک کیا لیکن ایک ہلاک ہوتے ہوئے جلتے اس کو دیکھنا یہ انتہائی بے رہمی اور سنگدیلی کی بات ہے کہ انسانیت بھی نہیں ہے کہ اس کو جلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ایک تو یہ کہ آپ ایک طرف ہو جائیں تو مطلب یہ نظارہ سارا ظلم ان کی بربریت کا قرآن نے بیان کیا اس صورت میں اور کہا کے دیکھو یہ کیا ہے انہوں نے لیکن یہ بچیں گے نہیں اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے کیے تھے لیکن ہوا کیا کس طرح جو نیست و نابود ہوا کیسے ہم نے غرق کیا ایسے ہی اقصاب اختود جائیں یہ بھی بچنے والے نہیں ہیں یہ بھی اسی طرح ہلاک ہوں گے اور ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اتنا کمزور نہیں ہیں کہ وہ اپنے چانے والوں کی بدد کے لیے نہ آئے تو یقیناً آئے گا اور تم لوگوں کی پکڑ کرے گا اور جو ایمان پائیں گے دین و ایمان پر ان کو جو اللہ تبارک و تعالی آخر میں جنت گرہمتیں ان کے لئے کھول دی ہیں اور پھر یہ بھی فرمایا کہ وَمَا نَقَوْ مُمِنُمْ إِلَّا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ کہا کہ ان بیچاروں کا کوئی وہ نہیں تھا قصور کوئی قصور نہیں تھا صرف یہ قصور تھا کہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے صرف اللہ پر ایمان لانے کی پداش میں اس ظالم میں ان کو ہلاک کیا فرمایا کہ یہ تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے کہ اب یہ جو اللہ کا نام لے آپ اس کو اس وجہ ہلاک کر دیں فرمایا کہ یہ ظالمہ بچیں گے نہیں دنیا میں اللہ تبارک و تعالی ان کو یہ تباہ و برباد کریں گے پھر وہی وقت آئے کہ اپنے وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان قوموں کو نیست و نابود کیا تو یہ حقائقی صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں کہ ایمان جو ہے اور توحیر یہ اصل میں نجات کا راستہ ہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی انعامات اسی پر ہیں لیکن دنیا کے اندر جو شیطان صفت لوگ ہوتے ہیں وہ اہل ایمان کے ساتھ صرف ایمان ہی کی وجہ سے نفر کرتے ہیں ایمان ہی کی وجہ سے ظلم و بربیت رہ دھاتے ہیں اور آج کی اس دنیا میں بھی آج دیکھ لیں نفس ایمان کی وجہ سے آج کشمیر میں ظلم و ستم جو ڈھہرہ ہے ایک ایمان کی وجہ سے ایمان آج نہ ہو وہ جیسے وہاں ہندوستان میں کہتے ہیں ہندو ہو جاؤ تو گویا کہ اصل جھگڑا ہے صرف ایمان کا ہے مذہب اور ایمان کا اور یہ بہت پرانا چلا آرہا ہے اس لیے ظلم و بربیت رہے اپنی پھیلاتے رہے لیکن کچھ نہیں بگڑ سکا اہل ایمان بڑھتے تو رہے ہیں لیکن کبھی مٹے نہیں ہیں اسی طریقے سے اللہ فرماتے یہ بڑھتے رہیں گے مٹیں گے نہیں یہ حقیقت اس کے اندر میں آتا ہے یہ بہت خوب اور آج کے مناسبت سے بلکل صحیح اتفاق سے اس کا نمبر ہی آجایا اور یہ آج دنیا میں ہندوستان میں خاص طور پر یہی ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ موسیقی